اگامی پچیس فروری دیہجار تیئیس کو پورنیا رنگ بھومی میدان میں ماں گن بندن کے طرف سے ایک وصال جن سبھا کارے کرم ہونے جارہا ہے ریلی کا مقصد کہ اندر سرکار کی غلط نیتیاں جیسے کمر طور مہنگائی، بڑھتی ہوئی بیروجگاری، مہلاو کے خلاف انیان تیریت اپراد ایوم الائیسی اسٹیٹ بینک اور دوسرے بینکوں میں جمع دیش کے ناگریکوں کی گاڑی کمائی کو اڈانی گروپ میں نویز کر دینے کے ویرود میں ہنکار بھرا جائے گا پچیس فروری دوہزار تیز کو پورنیا کی سرزمین سے سیمانچل کی سرزمین سے پورنیا کے رنگ بھومی میدان میں ماں گن بندن کے طرف سے ایک وصال جن سبھا کا کارے کرم ہونے جارہا ہے جس میں ماں گن بندن کے تمام تب نیتہ موجود ہوں گے ماں گن بندن کے تمام تر کارے کرتا اس دن وہاں پہنچیں گے ایک طرح سے آنے والے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے ماں گن بندن کے طرف سے خونکار فکا جارہا ہے مانو ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بڑے ہی مجبوطی کے ساتھ بیہر کا ماں گن بندن کمر کس لیا ہو چونکہ آج دیس میں جس طرح کی آراجکتہ کا ماحول فیلائے جارہا ہے جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے جس طرح سے آڈانی گروپ کو سارے چیزوں کا ٹھیکہ دے دیا گیا جس طرح سے آج جاتی واد کو براہوا دیا جارہا ہے جس طرح سے بیسیس جاتی کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے ایسے میں لگ رہا ہے کہ ماں گن بندن بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اس بار کمر کس کر میدان میں آنے کی پڑی تیاری میں لگاوا ہے اور بڑی بات ہے کہ اس کی سروعات سیمانچل کی سرزمین سے کیا جارہا ہے چونکہ سیمانچل میں پرنیا کے سنگنجرڑیا کٹھیار آتے ہیں اور پرنیا کے سرزمین سے پچیس فروری دوہزار تیس کو یہ جو بسال جن سبا کا ایوزن ہونے جارہا ہے اس میں ماں گن بندن کے تمام تر نتاؤں کی موجودگی رہ گی تمام تر کارے کرتاؤں کی موجودگی رہ گی بہرحال اس دن کی بھیر اس دن کی تعداد یہ بتائے گا کہ آنے والے لوگ سباوں میں کیا ہونے جارہا ہے کیا ہونے والا ہے اس لیے جو لوگ امن پسند ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیش سے اخار پھکا جائے جو لوگ چاہتے ہیں کہ سماجی سمانیوے کا بکاس ہو جو لوگ چاہتے ہیں کہ دیش ترقی کرے جو لوگ چاہتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپراد کم ہو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ذاتی واد کو کم کیا جائے پتہ لگے گا کہ اس مہ ریلی میں اس مہ جن سبا میں کتنے لوگوں کی تعداد ہوتے ہیں لوگوں کی تعداد یہ بتانے کے لئے کافی ہوگا کہ آنے والے لوگ سبا میں کیا ہونے جارہا ہے ماغر بندن اس بار پوری طرح سے تیار ہے نتیس کمار اور تیس پی یادب کی جو جگل بندی کی جو جوڑی ہے یہ پوری طرح سے اس بار ایک مضبوطی پردار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی ہنکار آنے والے 23 فروری 2025 کو پونیا کے رنگ بھومی میں دیکھا جائے گا جیسے کی آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ کئی ایسے مدے ہیں جس کو لے کر یہ ریلی ہونے جارہا ہے ریلی کا صاف صاف مقصد ہے کہ اندر سرکار کی غلط نتیاں جیسے کمارتور مہنگائی برتی بیروزگاری میلاؤں کے خلاف انیان تیرت اپراد ایم ایل ایسی اسٹیٹ بینک اور دوسرے بینکوں میں زمان دیش کے ناغریکوں کی گہری کمائی کو نانی گروپ میں نویز کر دینے کے بیرود ہنکار بھرا جائے گا ماغر بندن کے طرف سے ہنکار بھرا جائے گا اور بیہار کی سرزمین سے یہ شروعات کی جائے گی ویسی بھی بیہار ہمیسا کرانتی کاریوں کی زمین رہی چاہے انگریجوں کی بھگانے کی لرائی کی بات کرے یا دیگر اور بھی لرائیوں کی بات کرے جب جب انیائے بڑا جب 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 جلم و ستم ہونے لگا تب تک بیہار نے ہمیسا آگے بڑھ کر ظلم کو مٹانے کا کام کیا ہے اور اسی بیہار کی سرزمین سے سیمانچل کی سرزمین سے پورنیا کی سرزمین سے پورنیا کی رنگ بھومی کے سرزمین سے ماغر بندن دورہ ایک بڑا جلس ایک بڑا ریلی کی تیاری کی زاری ہے آنے والے پچیس فروری دوہزار تیس کو پورنیا کی سرزمین سے پورنیا کی رنگ بھومی سے ایک بڑا جلس دیکھنے کو ملے گا اس دین کی زبھیر ہوگی جو تعداد ہوگی یہ بتانے کے لئے کافی ہوگا کہ دوہزار پچیس میں لوگ کیا چاہتے ہیں کیا پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار آئے گی یا پھر ستہ پریورتن ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اسرائیلی کو لے کر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اور کیڈی بی لائب سے آپ کیا امید رکھتے ہیں کیڈی بی لائب کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسرائیلی کی قبرز کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیڈی بی لائب سے آپ کی کیا امیدیں ہیں ہمیں کن کن مددوں پر بات کرنی چاہیے ہمیں کن کن چیزوں پر بات کرنی چاہیے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے لئے بھی اپنا رائے سرواجانک کریں آپ نے ہمیں سنا اس کے لئے آپ کا بہت دھنیواد اگر آپ یوٹیوب میں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ ہمیں فیس بک پیج میں دیکھ رہے ہیں تو فولو کریں لائک کریں ایک دوسرے سے سیر کریں دھنیواد